بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جم بنا جا رہے ہیں عربی ریسپی خبصہ رائس چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے ہم نے لیے بارہ سو گرام چکن لیا ہے اور ان کو ہم اس طرح کٹے لگا لیں گے ہم نے ایک مرکی کے آٹھ پیس کروائے ہیں اور اس طرح ہم ان کو کٹے لگا لیں گے کٹ ہم نے لگا لیے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے جس کے لئے ہم نے ایک ٹی سپون لار مرچ پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون سوکہ دھنیا پیسا ہوا آدھا ٹی سپون زیرہ پاورڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی آدھا ٹی سپون آرگینو ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے کٹیو ہی لار مرچ پاورڈر ایک چمہ ہی ڈالیں گے نمک اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مسالے کو اب ہم چکن کے اوپر لگائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے مسالے کو لگا دیں گے تاکہ سب کو لگ جائے اچھی طرح مسالہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرنیٹ قریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میرنیٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم ان کو کریں گے فرائی جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پین میں ہم لیں گے ایک کپ کوکنگ اویل ڈالیں گے اب میرنیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اس کو ہم فرائی کریں گے دونوں سائیڈوں سے تقریباً چار چار پانچ پانچ منٹ کے لیے ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سے اس کو فرائی کرنا ہے تھوچ دیر بعد دو سے تین منٹ بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ایک جیسا پک جائیں دونوں سائیڈوں سے ہم نے اچھی طرح سے پکا لیا ان کو تقریباً ہم نے سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں ہم نے ان کو صرف زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے کہ یہ ٹوٹے نا جب ہم اپنا چاول تیار کریں گے اب ہم چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم ایک بڑی دیچکی میں وہی آئل ڈالیں گے جس میں ہم نے چکن فرائی کیا تھا تین پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے باری باری کار لیے تھے اور پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے زیادہ ہم نے کلر چینج نہیں کرنا بس تین سے چار مینے کے لیے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمہ چدر کلسن پیسٹ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو ٹوماتر ڈال دیں گے جو ہم نے ایک بری بری کارٹ لیے تھے اور چار سے پانچ ہری مرچی ہم نے بری بری کارٹی تھی وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک چمچ ڈالیں گے خبسہ مسالہ خبسہ مسالہ ایک چمچ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اب ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنی حساب سے ڈالیں کمزہ زیادہ جتنا بھی ہو آپ کو چاہیے ہو ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم فرائی کیا ہوا چکن ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ پانی جو ہم نے گرم کر لیا تھا وہ پانی ڈال دیں گے تین سے چار ثابت ہری مرشی ڈال دیں گے ہم نے چمچ نہیں ہلانا اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے سٹیم پہ پکائیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو کھول لیں گے ہم نے چمچ نہیں ہلانا بس تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو سائیڈیں کر کے چیک کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاول ہم نے لیا ہے ایک کے جی جو چار کپ بنے ہیں انہوں کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ ڈال دیں گے چاول ہم نے سیلا باسمتی لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سات کپ پانی جو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کو بوائل کر کے بوائل کیا ہوا پانی ڈالیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے چمچ کو ہم نے نیچے تک نہیں مارنا اوپر سے بس ہلکا سا ہم چمچ مار کے انکوس ہلا لیں گے تاکہ جو نیچے چکن کی بوٹیاں وہ اوپر نہ آئیں چکن کے پیس اوپر نہ آئیں ہم اوپر سے ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اور جب پانی خوشک ہو جائے گا اس کو ہم دم لگائیں گے پانی کفی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں کوئی بھی آپ کپڑا یا پونا لے کے دم لگا لیں ہلکی آنچ پہ ہم بیس منٹ کے لیے دم لگائیں گے آنچ ہم نے تیز نہیں رکھنی ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ ہم بیس منٹ کے لیے دم لگائیں گے الحمدللہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور رائس ہمارے تیار ہیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ خبصہ رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ساتھ میں ہم نے بنائی ہے کرین چٹنی جس کی ریسپی میں اوپر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اوپر لنک بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر کی چٹنی جو بہت ہی مزدار لگتی ہے اس کے ساتھ ماشاء اللہ ہمارے خبصہ رائس تیار ہیں بہت ہی مزدار بنیں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں السلام علیکم اللہ حافظ